بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیف آفور حاجت کے معزوز سامین السلام علیکم خوش رہیے عباد رہیے آج کی زندگی کی بھاگ دور میں ہر انسان بھاگ رہے خوشیوں کے پیچھے پیسے کے پیچھے رشتوں کے پیچھے وقت کسی کے پاس نہیں ہے اس لئے ایسی دعاوں کی قبولیت کے لئے وظائف بھی چاہتا ہے کہ جو بجلی کی طرح کام کریں کم وقت لگے اور پورا ہنڈیٹ پرسنٹ اثر ملے آج کی ویڈیو میرے اپنے ان بہن بھائیوں کیلئے ہے جو اپنے پریشانیوں کو کم وقت طلب وظائف سے حل کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ وقت کم ملے کم لگے اور وہ اپنے وظائف اپنے مسئلوں کو اپنے ان وظائف سے حل کر لیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں نئے آنے والے اس کو ویڈیو کو جو دیکھنا شروع کر چکے ہیں وہ سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ میری گیرنٹی ہے کہ اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے پہلے آپ کے دل میں وظائفہ فور حاجت کی اور بہترین ویڈیوز دیکھنے کے خواہش جاگ جائے گی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی وظائفہ کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر جو ہے آپ نے ویڈیو دیکھنے ورنہ کوئی بھی مین پوائنٹ آپ سے مس ہو جائے گا بہت بجلی کی طرح تیز اثر انداز ہونے والا وظائفہ ہے اور جو کرے گا اس کو خود پتا چل جائے گا اور تاثیر با کمال ہے خود اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا پہلے اس وظائفے کو سمجھئے اچھی طرح سے پھر اس کے استعمال کا اس کے استعمال کا فائدہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی بہت مختصر ترین وظائفہ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے جیسے کہ آپ نے کل صبح اس کو کرنا ہے وظائفہ شروع کرنا ہے آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کو اس کو کل صبح شروع کرنا ہے تو اس سے ایک رات پہلے یعنی کہ آج رات آپ نے ارادہ کیا کہ میں کل اس کو جمعہ کی دن کروں تو آج رات کو آپ نے 111 روپے نکالنے ہیں بطور صدقے کے طور پر اس کو اچھی طرح سے ایک سو کا نوٹ ہوگا ایک دس کا نوٹ ہوگا اور ایک روپے کا سکہ ہوگا اس کو آپ نے آپس میں سکھوں کو اندر رکھے نوٹوں کو اچھے سے فول کر کے دھاگے سے باندھ دینا ہے یہ کام آپ نے عمل سے ایک دن پہلے کرنا ہے یعنی صبح آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو ایک دن پہلے آپ نے یہ رات کو عمل کر کے رات دن کبھی بھی عمل کر کے رکھ دینا ہے یعنی باندھ کے رکھ دینا ہے کیونکہ اس کو آپ نے صدقے کے طور پر نکالنا ہے اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ کسی بھی وظیفے کو اگر آپ نکالتے ہیں تو صدقہ جو ہے اس وظیفے کو اس کے انتہا تک لے جاتا ہے اس کی قبولیت کی انتہا تک لے جاتا ہے اس لئے زیادہ تر میری ویڈیو میں صدقے والی ویڈیو لازم ہوتی ہیں کہ صدقہ نکالیں جو آپ کی حیثیت ہے لیکن اس میں 111 روپے کی بندش رکھی گئی ہے پھر اس کو آپ کسی مستحق صدقہ آپ نے نکالا دوسرے در آپ نے کرنا ہے تو صبح آپ اٹھے اور آپ نے اس کو نیت کر لیے اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے نیت تو کر لیا اور آپ نے اس کو نکال دینا صدقہ دے دینا عمل کیا ہے فجر کی سنتیں آدھا کرنے کے بعد جیسے آپ نے فجر کی نماز پڑھی اس کے سنتیں آپ نے آدھا کری اس کے بعد آپ وہیں بیٹھے رہیے مسلحے پر جائے نماز پر چٹائی پر جہاں پر بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں آپ بیٹھیں اور جو بھی چیز جس پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو وہاں سے ہٹا دیجئے اگر آپ مسلحہ آپ نے بیچھائے گا اور آپ نے فجر کی سنتیں آدھا کر لیے تو اس جائے نماز کو مسلحے کو چٹائی کو چادر کو جو بھی کچھ ہے آپ نے وہاں سے ہٹا دینا اور ننگی زمین پر آپ نے بیٹھ جانا ہے اچھا فجر کی دو سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے 21 نفلی سجدے کی نیت کرنی ہے 21 نفلی سجدوں کی نیت کرنی ہے سنت ادا کی آپ نے فجر کی 21 نفلوں کی آپ نے نیت کری کہ نفلی سجدے آپ نے نیت کر رہے ہیں یہ 21 نفلے سجدے وہی ادا کرنے ہیں جہاں آپ نے فجر کی دو سنتیں ادا کری ہیں اس بات کو یاد رکھی ہے یہ نہیں ہے کہ کمرے میں آپ نے ایک جگہ نماز پڑھ رہی ہے اور سجدے آپ کسی اور کمرے میں لاکہ کر رہے ہیں آپ نے اسی جگہ ادا کرنی ہے اچھا الگ سے کوئی جو میرے بھائی بزرگ مسجد میں لکھے فجر عدا کرتے ہیں تو وہاں سے مسلح ہٹایا نہیں جا سکتا تو پھر آپ وہی پر بیٹھے بیٹھے وہی پر اکیس نفلی سجدیں عدا کریں یہ نہیں ہے کہ اس عمل کے لیے آپ مسجد میں فجر عدا کریں اور جائے نماز یا اس میں نہیں ہٹا سکتے تو نفل سجدیں آپ نے گھر آ کے کرنا اس طرح سے نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے یہ کرنا ہے کہ اکیس نفلی سجدوں کے یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ مسجد میں جا کے نماز عدہ نہ کریں اور مسجد کو جو ہے ویران کر دیں نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کیجئے گا نماز مسجد میں ہی چاہ کے پڑھئے گا یہ سہولت صرف ان بھائیوں بہنوں کے لیے ہے بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر جو مسجد میں جا کے نماز عدہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھئے مسجدوں کو عباد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور باقی لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے ایسے بھائیوں کے لیے ریایت ہے کہ وہ وہی پر عمل کر سکتے ہیں عمل کے مدد تین دن ہے تین دن سے سات دن اور سات دن سے اکیس دن ہو سکتی ہے یہ اللہ کی مرضی پہ ہے اور آپ کی نیت پر اور خلوص پر ہے اگر کام آپ کا سات دن میں ہونے والا ہے تو شروع کے تین دن میں ہی آپ کو اشارہ ملنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اشارہ آپ کو کیسے ملے گا کہ کوئی دو لوگ بات کر رہے ہوں گے اور ان میں ایسی کوئی بات ہوگی جس سے آپ کو آپ کے جواب کا یعنی آپ جس نیت کے لیے جس حاجت کے لیے اکیس نفلی سجدے کر رہے ہیں اس کا آپ کو جواب مل رہا ہوگا اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے کوئی سوال کرتی ہوں کسی اپنے مسئلے کے لیے آپ یقین مانیں تو کہیں نہ کہیں جیسے ایف بی وغیرہ پہ میرے فیس بک پر ایسی کوئی پوسٹ آتی ہے قرآنی آیت حدیث قولِ معصوم کے اس میں میرے سوال کا جواب ہوتا ہے کہ اللہ جواب کیا دے رہا ہے تو اس سے آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ آپ کے جو ہے آپ کی جو حاجت ہے کس طرح سے پوری ہونے والی ہے اور انشاءاللہ کس کے ساتھ تک پوری ہو جائے گی آپ کو اللہ کی طرف سے ایک طرح سے جواب مل جائے گا ٹھیک ہے کسی بھی طرح سے آپ نے جو ہے نا ٹھیک ہے ایک اور اہم بات کہ ایک ہی نیت رکھنی ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے آپ نے اپنی نیت کو تبدیل نہیں کرنا ہے آپ نے اگر ایک نیت شروع کریے مثال کے طور پر جواب نہیں ہے تو اپنے جواب کی نیت سے اگر اکیس لفلی سجدے شروع کی ہیں تو جب تک وہ پوری نہ ہو جائے چاہے وہ تین دن میں ہو جائے سات دن میں ہو چاہے اکیس دن میں ہو آپ نے ان کو چینج نہیں کر دینا جب وہ پوری ہو جائے تو پھر آپ اپنی نیت کو چینج کر کے دوسری اس کے لیے نیت کے لیے آجت کے لیے آپ امنا وہ چینج کر سکتے ہیں اپنی ہر خواہش اپنی ہر ضرورت کے لیے آپ کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی بندش پابندی نہیں ہے ہاں چائز ہونی چاہیے حلال ہونی چاہیے روزگار کے لیے کر سکتے ہیں رسک میں برکت کے لیے کر سکتے ہیں اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے کر سکتے ہیں شادی کے لیے کر سکتے ہیں شہر اور بیوے کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لئے کر سکتے ہیں اپنا ذاتی گھر حاصل کرنے کے لئے کر سکتے ہیں اولاد حاصل کرنے کے لئے کر سکتے ہیں اولاد نرینہ حاصل کرنے کے لئے کر سکتے ہیں کوئی ڈگری کوئی عہدہ رتبہ یہ حاصل کرنے کے لئے کر سکتے ہیں سسرال میں عزت نظرِ بط حسد جلن خرص سب چیزوں کے لئے جادو حسد جنہ سے چھٹکارہ ہر چیز کے لئے آپ کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے اب کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی دو سنتیں فجر کی عدا کریں اور جائے نماز کو ہٹا دیا وہیں بیٹھے اکس نفلی سجدوں کی پہلے آپ نے نیت کری کہ میں فلا فلا حاجت کے لیے اکس نفل سجدے کرنے جا رہا ہوں اور کرنے جا رہی ہوں جس کام کے لیے بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اور پھر ہر سجدے میں آپ نے سبحان رب العالی وابحمدی تین بار عدا کرنا ہے جو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سات بار جو آپ کی سورہ الحمد ہے اس کی جو آیت ہے یہ آپ کو سات بار پڑھنی ہے سہیے نفلی سجدوں کی آپ نے نیت کری ایک بار سجدے میں گئے سبحان رب العالی یہ آپ نے تین بار پڑھا اور اس کے بعد آپ نے سات بار سبحان رب العالی وابحمدی تین بار پڑھا اور سات بار آپ نے یہ آیت پڑھے پھر آپ اٹھے اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ سجدے میں گئے پھر آپ نے یہ عمل کیا اس طرح آپ نے اکیس سجدے یہ عدا کرنے ہیں یہ اکیس نفلی سجدے کا وظیفہ کہلاتا ہے بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے مولا علی کا میں آپ کو ایک کال بتاتی چلوں جو مولا علی کا کال ہے وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نماز کے سارے ارکان میں جو سب سے زیادہ ان کا فیورٹ ہے رکن جو اللہ کو بہت پسند ہے اور جس کے بارے میں حدیث بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے سجدہ جب بندہ سجدے میں گرتا ہے پروردکار کے تو اللہ میاں کو وہ بے حد پسند ہے اور ایک حدیث بھی ہے کہ جب رسول اکرم کی حدیث ہے کہ جب بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس پر اتنی رحمت کے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں یہ میں آپ اس کی تفسیر اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں ایز ایٹس لفظ مجھے یاد نہیں ہے اسی لئے میری اس حدیث کو سننے کے بعد میں اللہ آخر کا جو سجدہ ہوتا ہے نماز کے بعد میں ایک اللہ کا سجدہ شکرانہ آدھا گرتنگو اس نے توفیق دیئے کہ ہم کو نماز پڑھنے کی کیونکہ یہ اس کی توفیقات ہی ہیں کہ آج ہم نماز تک آگئے ہیں ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے تو میں ضرور ہو سجدہ ایک سجدہ شکرانہ ضرور آدھا کیا کریں اللہ کو شکرانے کا سجدہ بھی بے انتہا پسند ہے تو اس وقت اتنی رحمت کے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں کہ رسول اکرم کہتے ہیں کہ اگر بندے کو دیکھ جائے یا وہ دیکھ لے کہ میرے اوپر اس وقت اس دوران سجدے کے دوران اتنے رحمت کے فرشتے اتر رہے ہیں تو وہ سجدے سے زندگی بھر کبھی سر نہ اٹھائے سبحان اللہ تو اسی لئے اکلس نفلی سجدے ہیں بے انتہا مجرب ہیں اللہ کو جو چیز پسند ہے آپ وہ کر رہے ہیں تو پھر خدا کیسے آپ کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا خود سوچیں وہ بند مانگے اس نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا تو یہ عمل ضرور کریے گا بہت ہی بہترین عمل ہے اچھا اس کے بعد صدقہ آپ کو صرف ایک ہی دفعہ نکالنا ہے ایک نیت کے لئے جیسے آپ نے حاجت کے لئے کیا تو ایک ہی دفعہ نکالنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تین دن میں اس کو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اس کی اثرات شروع ہو جائیں گے اور آپ کو یہ گارنٹی ملنا شروع جائے گی کہ آپ کا عمل آپ کرتے رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہے پورا انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اچھا پھر اس کے علاوہ ایک دوسرا پوائنٹ آپشن وہ بھی سن لیجے کہ کچھ لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے کسی مجبوری کی وجہ سے یا عادت ہے نا عادت نہیں ہوتی ہے کوئی مجبوری ہوتی ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا آفس کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وہ نماز آدھا نہیں کر سکتے یا اتنا وقت نہیں ہوتا کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں چھوٹی جو ہوتی ہے اکس نفلی سجدے نہیں آدھا کر پائیں گے تا وقت نہیں ہوتا تو وہ اثر کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اثر کی جو نماز کا وقت ہے اثر اثر کی بات کر رہی ہوں اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ پانچ سے چھے منٹ لگیں گے ایک کس نفلی سجدیں کرنا تو آپ اس سے پہلے ہی بیٹھ جائیے اور نیت کر کے آپ ایک کس نفلی سجدوں کی نیت کریں اور یہ عمل کر لیجے بلکل ایسے ہی جیسے اوپر بتایا گیا اور اس کے بعد آپ اثر کی نماز آدھا کر لیجے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی بتاتے چلوں کہ فجر میں اس عمل کو کرنے کی تاثیر کچھ اور ہوگی اور اثر میں کرنے کی تاثیر کچھ اور ہوگی یعنی کہ اگر آپ اثر میں کر رہے ہیں تو میبھی ہو سکتا ہے کہ اس کی قبولیت کی جو مدت ہے وہ اکس دن سے اوپر ہو جائے یعنی ایک دعا آپ کی جو فجر میں تین دن میں یا سات دن میں یا کس دن میں قبول ہونے والی ہے وہ اثر کی نماز میں کرنے سے یعنی اثر کے وقت پہ اس عمل کو کرنے سے اس کی مدت بڑھ سکتی ہے اثر میں کمی اثر اس کا تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے فجر کی جو ہے ویلیو ذرا آپ کو پتہ ہے الگی ہوتی ہے اگر آپ فجر میں کریں گے تو بہت اچھی بات ہے اور جو اس کی بھی اجازت ہے جو لوگ کے پاس وقت ہے اور وہ بہت پریشان ہیں اور وہ اپنی حاجت کو جل سے جل پورا کروانا چاہتے ہیں تو وہ اس عمل کو فجر اور اثر کی نماز سے پہلے یعنی کہ دو ٹائم کریں تو اس کا بے انتہا بے انتہا قابل بیان اثر ہوگا کہ خود وہ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی جلدی ہو گیا اگر اس عمل کو وہ دو ٹائم ایک فجر میں فجر کی سنتوں کے بعد اور ایک اثر کی نماز سے پہلے اس عمل کو دو بار دن میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے انتخاب آپ کا ہے کہ آپ کو جو چاہیے ریزلٹ آپ کے نیت اور آپ کے عمل کے حساب سے آپ کو ملے گا تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سمجھ میں بھی آئی ہوگی میری ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ میں کہتی چلوں کہ میرے پاس بہت سارے کمنٹس ایسے آتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے کچھ مطلب ایک دو لوگوں نے یہ کہا ہے کہ میں بہت زیادہ بولتی ہوں اور بہت زیادہ مطلب ویڈیو کو کھیچنے کی کوشش کرتی ہوں تو میرے بھائی میری بہن ایسی کوئی بات نہیں ہے ویڈیو کا مقصد لمبا نہیں ہوتا بلکہ آپ کو سمجھانا ہوتا ہے اس صحیح طریقے سے کیونکہ پھر وہی بھائی بہن میرے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور مجھے اس کے بعد وہ پھر بتا رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں جس کے لئے فوراق کوئی رپلائے کرنا میرے لئے پوسیبل نہیں ہوتا تو اس لئے ہر پوائنٹ کے حوالے سے بات کرنی ہوتی ہے تو ویڈیو کو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا وقت زیادہ قیمدی ہے اور آپ کو نہیں کرنا ہے مطلب زائع ہو رہا ہے تو میری ان بہن بھائیوں سے تو بہت زیادہ پیارے لفظی اس کیے تھے تو میری ان سے درخواست ہے پھر وہ ویڈیو نہ دیکھیں یہ میری جو لمبی تقریر ہوتی ہے یا میں جو لمبی تفصیلی گفتگو کرتی ہوں یا میں اپنے ان بہن بھائیوں کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے یا ان کے لئے ہوتی ہے جن کو اتنی تفصیل چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ ویڈیو کی اس کو وزیفے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں ویڈیو کو سمجھ سکیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک منٹ میں کھولوں اور کہوں اسلام علیکم اور یہ وزیفہ ہے اور اس کے بعد اس کو بند کر دوں تو میرے بھائی میری بہن ایسا پوسیبل نہیں ہو سکتا آپ کسی دوسرے چینل کی ویڈیو دیکھ لیے جہاں پر ایسا ہو سا ہو سکا ہو شورٹ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں وہاں دیکھ لیں میری آپ سے بڑی درخواست ہے اور ان کو میں نے جزا کل ہے کئی میسیج فارورڈ کر دیتی ہوں کیونکہ کیا کر سکتے ہیں میری تربیہ کیسی نہیں ہوئی کہ میں اس کا جواب اس طرح سے دوں ٹھیک ہے تو چلیے بھائی امید کرتے ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور جو ہے اس کو لازم شیئر کریے ایف بی پر اپنے جو اکاؤنٹ اس پر زیادہ شیئر کیا کریں کیونکہ وہاں زیادہ تر لوگ آ رہے ہوتے ہیں سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نظر سے گزرے اور وہ بھی عمل کریں اور ان کی بھی دعائیں کبولو تو وہ آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ